جی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو کیا نواز شیف صاحب کو رسک فری محول نہیں مل رہا کیا نواز شیف صاحب کو واپسی کی گرنٹی نہیں مل رہی کیا پپلز پارٹی کی طرح مسلم لیگ نون بھی نراز ہے کیا مسلم لیگ نون بھی ایسا سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا مسلم لیگ نون کیوں لندن بیٹھی ہے اور پپلز پارٹی والے کیوں دبائی بیٹھے ہیں اس پر تو میں بات آپ سے کر چکا ہوں کہ دونوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور افوائیں ہیں کہ اگلے آنے والے دن جو ہیں اگلے آنے والے ہفتے ہیں افوائیں ہیں خبریں یعنی کنفرم خبریں نہیں ابھی ہم دون رہے ہیں لیکن ایسی باتیں سنی جا رہی ہیں کہ اگلے آنے والے دن مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے بارے میں کوئی اچھے دن نہیں ہوں گے اب نواز شیف صاحب خیر سے جو ہمیشہ سے رسک فری ڈیلیں کرتے ہیں اور جو ہمیشہ سے ڈیلوں کے بادشاہ ہیں وہ ڈیل کے تحت لندن گئے یہ خاجہ عاصف صاحب بتا چکی ہیں کہ وہ ڈیل کے تحت لندن گئے مطلب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے اب لندن سے وہ واپس آئی نہیں رہے اب کل پرسو خاجہ عاصف صاحب فرما رہے تھے کہ بے چینی بڑھ رہی ہے کہ نواز شیف نے واپس کیا آنا تھا شباز شیف بھی لندن کے ہی ہو گئے تو واپس آنا چاہیے جو عوام کے محالات ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں بیسے ان جو پارٹیوں کے سیاستدانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے اوپر چاند لوگ بیٹھے ہوئے خاندانی نیچے یہ سارے غلام بلاول بھٹو اگر کہیں کہ دن کو رات کہہ دیں سارے پپلز پارٹی والے شروع ہو جائیں گے کہ رات آگئی ہے اندھیر آئے دیکھیں جی دن کی روشنی تو ہی نہیں اندھیر آئے اگر وہ اسی لمحے کہہ دیں کہ نہیں میں غلط کہہ رہا تھا یہ دن ہے تو سارے کہہ دیں گے کہ دیکھا بلاول بھٹو صاحب کتنے عقل ماند ہیں کتنے ذہینی انہوں نے پورا پہچان لیا کہ یہ رات آئی یعنی جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کہیں گے وہ پپلز پارٹی مانے گی اور نہیں مانے گی تو مصطفیٰ نواز کوکر کی طرح پپلز پارٹی سے باہر چلی جائے گی اور جو ہاؤس آف شریف کہے گا وہ مسلم لیگ نون کا قانون ہوگا اگر نہیں مانے گا تو چودری نصار ہو جائے گا تو لہٰذا یہ چند لوگ ہیں جو ڈیلیں ڈھیلیں کرتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جو یوٹن مارتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جو چھوٹ بولتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں اور ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ ایسی باتیں سنی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو رسپ پری محول نہیں مل رہا مطلب وہ آئیں ایک جلسے سے خطاب کریں فارمیلٹی یا رسمی کاروائی کے طور پر عدالت میں جائیں عدالت ان کی زمانتیں لے اور وہ واپس اپنے محل چلے جائیں جیل نہ جانا پڑے ایسا محول نہیں مل رہا اور گرنٹی بھی نہیں مل رہی کہ ایسا محول ہو تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے اپنا قیام بڑھا دی ہے ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک وقت کا جب عمران خان حکومت میں تھے نواز شریف صاحب قید میں تھے تو سارے یہ مسلم لیگی کہتے تھے نواز شریف اس دھرتی کا اس دھرتی کا شیر ہے دھرتی کا پتر ہے دھرتی کا بیٹا ہے وہ بھلا کیوں ڈیل کر کے باہر جائے گا کبھی نواز شریف یہیں جیے گا یہیں مرے گا کبھی باہر نہیں جائے پھر اچانک حوصف شریف نے ڈیسائیڈ کیا کہ نواز شریف کو باہر جانا چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے تھے تو پھر یہ سارے حلام کہنے لگتے اوہ یار نواز شریف صاحب نے علاج کروانا ہے وہ تشویش ناکہ تک بیمار ہے اس کو باہر جانا چاہیے وہ علاج کروانا چاہیے مریم نواز نے کہا جان ہے تو جہان ہے سیاست ہوتی رہتی ہے اور سارے اس پیچھے لگ نواز شریف صاحب لندن پہنچ گئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو اس کے بعد لندن میں نواز شریف کچھ حرصہ چپ رہے تو ہم جب ان لیگیوں سے پوچھتے تھے کہ نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں لیگی کہتے تھے خدا کا خوف کرو شاہد کہا نواز شریف صاحب نے تو کئی بار یہ بات کہی آن ریکارڈ ہے باقی کہتے تھے خدا کا خوف کرو نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں وہ اخلاقی طور پر وہاں سیاست کریں یہ کاری نہیں سکتے اچھا کچھ چرسے بعد نواز شریف صاحب سیاست شروع کر دی تو پھر ہم نے پوچھا کہ یہ تو سیاست شروع کر دی ہے وہ تو تقریریں کرتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں بیویٹتے ہیں تو پھر بولنے لگے کہ نواز شریف سیاست دان ہے یا سیاست دان سیاست نہیں کرے گا تو کون کرے گا اچھا پھر اس کے بعد یہی خدا صاحب صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اللہ کے نام پہ واپس آؤ قوم بڑی بیچین ہے یہ ایک دن اسمبلی میں قومی اسمبلی میں گرج برس رہے تھے کہ میں گرنٹی لیتا ہوں یہ میرے جو سارے بیاسی لوگ بیٹھے ہوں ہیں ایک سو بیاسی کا ایوان ہے یہ گرنٹی لیتا ہے کہ نواز شریف صاحب علاج کروائیں گے اور واپس آئیں گے آج خاجہ صاحب بھی بے چین ہے اور نواز شریف صاحب بھی بے چین ہے اور مریم نواز صاحب اکر تو چھوڑی دے کہنے ہی چھوڑ دے مسلم لیگیوں کا پورا چھوڑ دے پہلے جب عمران خان کا حکوم حکومت کو ہٹایا تو کہنے لگے الحمدللہ ہماری حکومت آگئی جب حالات کنٹرول نہیں ہونے اور شباز شریف صاحب کی شباز سپیڈ کو مریم نواز ٹوئٹ کر کے مبارک بعد دن دیتی تھی ساگڈار آئے گا لگ پتا جائے گا نواز شریف صاحب کی تجربہ کا ٹیم سارے مسائل کا حل ہم ہے جب ان سے حالات کنٹرول میں نہ ہوئے تو انہوں نے ایک نیا رخ لے لیا نیا بیانیاں بنائے مریم نواز صاحبہ اور وہ جو انقلابی گروپ پہ سو کارڈ خود ساک تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے شباز شریف صاحب علیہ ہماری حکومت نہیں ہے ہماری حکومت تو نواز شریف والی ہے وہ آئے گی تو قوم کو مایوس ہی اور اندھیروں سے نکالے گی تو اس سے بھی مکرد ہے اور اب نواز شریف بھی باہر ہیں شباز شریف بھی باہر ہیں پپلز پارٹی والے بھی باہر ہیں اور باہر بیٹھ کر اپنے اپنے ان کے مطالبات ہیں اپنے اپنے مفادات ہیں اپنا اپنا جگار لگا رہے ہیں اور اس وقت تک اس گھڑی تک لگ ایسے رائے کہ دونوں پارٹیوں کے لئے کوئی حالات اچھے نہیں اور پپلز پارٹی والے بزریہ سنا جا رہا ہے کہ بزریہ لطیف خوصہ صاحب اور بزریہ اعتزاز احسن صاحب پپلز پارٹی والے طریقہ انصاف سے بھی رابطوں میں ہیں کہ اگر آگے کوئی حالات خراب ہوئے تو آپ کے ساتھ مل کے ہم کوئی تحریک وغیرہ چلائیں عطا تحرر صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہو تو ہو سکتا ہے ہم کیئرمنٹ پیٹے کے ساتھ کھڑے ہوں اور مزے کی بات ہے کہ پپلز پارٹی کا جلاس ہو رہا تھا تو مولا بحش چانڈیہ صاحب نے کہا کہ یہ اعتزاز احسن ہمارے جلاس میں بیٹھے ہیں یہ عمران خان کے وکیل ہے چلو وکیل ہے اندر چھوڑے یہ تو ان کی ہمیتیں کرتے ہیں ہماری پارٹی اور طرف جا رہی ہے یہ اور طرف جاتے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوں بلاول بھٹا صاحب نے کہا مجھے تو اعتزاز احسن کے بیٹھنے پر کوئی اعتزاز نہیں اب سمجھ جائے گی بیک اڈور پہ کیا چلوائے تو نواز شیف صاحب اور وہ لگ ایسے رہے کہ رسک فری محول نہیں مل جا پپلز پارٹی والے بھی لگ ایسا رہے کہ کچھ کرائسیز میں لگ رہے ہیں اگلے آنے والے حالات بڑے دلچسپ ہیں اور لیگیوں کو چھوڑیں نیچے والوں کو نہ توجہ دیا گیا وہ جویل لطیف نے کوئی اکیس مرتبہ تاریخ دی ہے کہ ستمبر میں نواز شیف آ رہا ہے دسمبر میں آ رہا ہے اکتوبر میں آ رہا ہے ایک دن شاید حقان عباسی سے پوچھا کہ جویل لطیف صاحب تو تاریخیں دے رہے ہیں اور نواز شیف آتی نے انہوں نے کہا کہ جویل لطیف نے اپنی ساہ خراب کی تو یہ سارا ایسے ہی ہے اوپر دو 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 چار چار جو آقا بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب قید ہیں وہی ساروں کی زبان ہوتی ہے وہ جب چپ ہو جائیں سارے چپ وہ جب بولنے لگیں سارے بولنے لگے وہ کہے رات تو رات وہ کہیں دن تو دن یہ سیولین آمر ہے جمہوری نہیں ہے نہ ان کے یہ خود جمہوری ہیں نہ مائنسٹ جمہوری ہیں نہ ان کی پارٹیاں جمہوری ہیں پاکستان زندہ بات